دوستوں آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پر سواگت ہے جو آپ سب کسان بھائی جو مچھلی پالن کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں ان کو میں اے ٹوزڑ یعنی سرواز سے لے کر ان تک کی جانکاری اپنے یوٹیوب چینل کے مادھیم سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں آج ہمارا جو پہلا چرار ہوگا ہے تالاب بنوانا یا جن کے پاس پٹے کے تالاب ہیں ان کو مچھلی کا بچہ ڈالنے سے پہلے اس کی تیاری کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چلے چلتے ہیں تالاب تیار کرنے کے لیے جو کچھ لوگ ٹریکٹر کا استعمال کرتے ہیں تتہا کچھ لوگ جے سی بی کا استعمال کرتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ جے سی بی سے تالاب نرمان کرواتے ہیں تو آپ کا تالاب اچھا نہیں بن پاتا ہے اس کے کارڑ یہ ہے کہ جے سی بی سے بنائے باندھ میں کساؤ نہیں ہو پاتا ہے پانی کا رساؤ ہوتا رہتا ہے تتہا بیچ کا ایریا پلین بھی نہیں ہو پاتا ہے تتہا جو باندھ کا سلوپ ہے وہ بھی اچھا نہیں بن پاتا ہے وہیں اگر ہم ٹریکٹر سے باندھ بناتے ہیں تو ہمارا ٹریکٹر دوارہ مٹی لیئر بائی لیئر ڈالی جاتی ہے جو باندھ پر ٹریکٹر چلانے سے باندھ کو مجبوطی پردان کرتا ہے یاد رہے تالاب کا نرمان آجتہ کار ہونا چاہیے یعنی لمبائی زیادہ ہونی چاہیے اور چوڑائی کم ہو لمبائی کیا پیچھا تتہا گہرائی سات سے آٹھ فٹ تک رکھا جا سکتا ہے تالاب نرمان کے بعد تالاب میں اچھا چونہ کا بکھراؤ کرنا چاہیے قریب ایک اکڑ میں دو سو کلو چونہ ڈال کر آپ ایک دو دن کے لیئے چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے دن قریب ایک فٹ تک پانی بھر کر چھوڑ دینا چاہیے اس کے اگلے دن گوور کی کچھی خاد تالاب میں بکھرا دینا چاہیے خاد ڈالنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تالاب میں پلینٹون تیجی سے بنتا ہے جو مچھلی کے بچوں کا پرکرٹک بھوجن ہے چونکہ تالاب آپ کا نیا ہے تو آپ کو مہوہ کھلی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن اگر آپ کا تالاب پرانا ہو یا پہلے اس میں پالن کیا گیا ہو تو پانی کھالی کر آپ مہوہ کھلی کا بکھراو کر سکتے ہیں یہ پرکریا پوری کرنے کے بعد آپ کو پانی بھرنا ہے جو لگ بک چار سے پانچ فٹ تک بھر سکتے ہیں اس طرح آپ کا تالاب تیار ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ گندے تالاب میں بچے ڈال دیتے ہیں جو صحیح طریقہ نہیں ہے کیونکہ مچھلی کا بچہ بچہ ہوتا ہے جس کو سوچھ تالاب کی ضرورت ہوتی ہے سوچھ پانی کی ضرورت ہوتی ہے جس سے کسی طرح کا روگ نہ ہو کٹانو نہ لگے انتہ آپ کا ہی نقصان ہوگا اس لئے آپ مچھلی پالن کر رہے ہیں تو اچھے طریقے سے کیجئے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اس ویڈیو سے آپ کا تالاب نرمار کی جانکاری دی جاتی ہے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو جو مچھلی کا بچہ کیسے ڈالنا ہے اس کے بارے میں جانکاری دیں گے کون سا بچہ ڈالنا ہوتا ہے کتنی کونٹیٹی ہونی چاہیے اس کے بارے میں ڈالنا کیلئے جانکاری دیں گے اس کے علاوہ ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں تالاب نرمار کے لئے جو کسان بھائی اپنی نجی بھون پر تالاب نرمار کروانا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے سرکار نے سبسیڈی دے رکھی ہے سبسیڈی دے رہی ہے جو آپ اپنے جلے کے متص بیبھاگ یا آن لائن فارم بھر کر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے پہلے آپ کو جس جمین پر تالاب بنوانا ہے اس کی فوٹو جی پی ایس میپ کیم سے لینی ہے جس میں لیٹ لانگ اور اس کی پوری ڈیٹیل ڈیٹس ساری چیزیں آتی ہیں کیمرے پہ فوٹوگرابز پہ اپنی فوٹو اپنی جمین پر کھڑے ہو کر کھچوانی ہے اس کے پاس جمین پر کار ہوتے ہوئے اپنی فوٹو کھچوانی ہے انت میں بنے ہوئے تالاب کی فوٹو بینہ پانی بھرے پھر اس کے بعد پانی بھر کر فوٹوز آپ کو آپ کے متص بیبھاگ کو پلپ کرانی ہے تطہ سمدد کھچات جیسے خطوانی بینگ پاس بوک کی فوٹو کاپی فوٹو سپت پتر آدھی کاغچ پوڑھ ہونے کے بعد سبسڈی کا پیسہ آپ کے ایکاؤنٹ میں متص بیبھاگ دوارہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے دھنیواد دوستوں نمشکار